بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کا دائیں ہاتھ سوک گیا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوک گیا ہے اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دوسخ سلگائی گئی ہے اور بحشت پاس لائی گئی ہے میں نے دیکھا کہ میری ماں دوسخ میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا اور دوسرے میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے ان دونوں سے اپنی جان کو بچاتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تُو دوسخ کے گڑے میں کیوں پڑی ہے تُو تو دنیا میں اللہ کی فرما بردار تھی اور تُو سے تیرا شہر بھی راضی تھا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لیے ہے پھر اپنی ماں سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے اس نے کہا کہ انہی دنوں کی وجہ سے میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیئے تھے پھر میں نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے اس نے کہا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے پھر میں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو ہوس کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری ماں اللہ تعالی کی فرما بردار عورت تھی اور تُو بھی اس سے راسی تھا وہ دوزخ میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے اور تُو لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوس سے پانی پلا رہا ہے پس اس کو بھی پانی کا ایک گھنٹ پلا دو اس نے کہا کہ اے میری بیٹی اللہ تعالی نے گناہگار بخیلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوس کا پانی حرام کیا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالہ اپنی پیاسی ماں کو پلایا تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی تیرے ہاتھ کو خوش کر دے کیوں تو نے گناہگار بخیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوس سے پانی پلایا جب میں نین سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا ہوا پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے لئے دعا فرمائی پس اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جس شخص نے اس کی ایک ٹہنی پکڑ لی درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے اسی طرح بخل ایک دوزخ ہے جو کے دوزخ میں اوگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں جس شخص نے ایک شاخ پکڑ لی وہ شاخ اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی خدا اور مخلوق کے قریب تر ہے اور بخیل خدا اور مخلوق سے دور ہے اور آپ نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زائد و عابد ہی کیوں نہ ہو مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں